سارے گاما پا میں بڑا ایلیمنیشن ہو چکا ہے جی ہاں پہلا ایلیمنیشن ہوا ہے اور ایسے کنٹیشن کو باہر کیا گیا ہے جس کا نام سن کر آپ گائیز چونک جائیں گے آپ سوچیں گے بھئی اس کو کیسے باہر کر دیا یہ تو بہت ہی اچھا گاتہ ہے جی ہاں کچھ ایسا ہی ہوا ہے دراصل آپ کو بتائیں تو یہاں پر ایک دم سے ایلیمنیشن کیا گیا ہے سکور کی حساب سے یہ مطلب جو جدید سکور ملے ہیں اس کے حساب سے ایلیمنیشن کیا گیا ہے اس کے ساتھ گائیز ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ او جی سونگ کسے ملا ہے تھرڈ جو او جی سونگ ملنا تھا وہ کس کو ملا ہے پہلے البرٹ لے چکے ہیں اور ایک باسو بھی لے چکے ہیں اب کس کو ملا ہے وہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ اسی ویڈیو میں ملے گی یہاں پر گائیز اگر ایلیمنیشن کی بات کرے تو دیکھئے شوکنگ ایلیمنیشن تو جرور ہے جسے آؤٹ کیا گیا ہے وہ ہے آر او آر او کو آؤٹ کر دیا گیا ہے جو کہ بھئیہ مجھے تو صوفی سنگر لگتے تھے بڑے ہی شالین آواز میں گاتے تھے محمد رفیق کا کہیں نہ کہیں ان میں سے ایک وائب آتا تھا اور وہی چیز کہیں نہ کہیں بہت اچھی فرنس کو پسند آ رہی تھی اب جا کر آر او کو ایلیمنیشن کر دیا گیا ہے حالانکہ باقی سنگر بھی بڑے چوک گئے تھے کہ بھئیہ ہمارا نام نہ آ جائے تو یہ سب کیا گیا ہے دو ہپتے کے ووٹ کو ملا کر یعنی پہلے دو ہپتے تھے ان ووٹوں کو ملا کر یہ ایلیمنیشن کیا گیا ہے اور اس ہپتے ان کی پرفومنس بہت اچھی تھی یہ ایچ آر بولتے ہو نظر آ رہے تھے کہ بھئیہ اس ہپتے تو انہیں بہت اچھا گایا ہے لیکن اس کے بعد بھی اسے ایلیمنیٹ کر دیا گیا مجھے تو یہ چیز اچھی نہیں لگے کہ بھئیہ جب اچھا گایا ہے تو پھر رکھا کیوں نہیں پھر ایلیمنیٹ کرنے کی کیا جرورت ہے ایلیمنیشن تو تب کرنا چاہیے نا کہ جب پرفومنس ہر اپتے بیکار ہو رہی ہے اب انہوں نے اچھا کیا ہے اس اپتے اچھا گایا ہے تو آپ رکھو آپ کے سامنے پروو کیا ہے لیکن یہ چیز کئی نہ کئی ججز نے نہیں سمجھی اور سب سے کم سکور ملنے کے بعد انہیں ایلیمنیٹ کر دیا گیا تو آپ کو یہ چیز سن کر کیسا لگا اور آپ گائز KTC فلمی کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پر دیکھ رہے تو پیج کو فولو کر لیں کیونکہ ہم لگاتار آپ کو اسی چینل پر اپڈیٹ دینے والے ہیں پورے سارے گاما کے پورے سیجن کی ہر ایک اپڈیٹ ملے گی تو بس چینل سبسکرائب کر لینا ہے آپ کی کیا رائے ہیں کومیٹ بکس میں بتائیں